بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹے سب لوگ ٹھیک ہیں اچھے بچے آج پتالوجی میں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ایک بہت ہی آسان سا ٹوپک ہے اور بہت ہی سیمپل سا ہے ایزی ٹو انٹرسٹینٹ ہے تو اس کا نام ہے جی آٹو فیٹ ہم نے دیکھا کہ جب بھی سیل کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹریس آتا ہے تو سیل اس ٹریس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس ٹریس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ایڈیپٹ بھی کرتا ہے درہو ڈیفرنٹ پروسیجر جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہائپر پلیز یا ہائپر ٹروفی ایپلیز یا ڈیسپلیز یا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب سیل کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے چیز وہ اس چیز کو اڈیپٹ نہیں کر سکتا تو پھر سیل ایک ڈی جنریٹیو پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ سیل ڈیپٹ کی جانب چلا جاتا ہے جس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی ایک تھا ہمارا جو ہے وہ نیکروسس تھا سیل ڈیپٹ میں اور دوسرا جو ہے وہ سیل ڈیپٹ کے اندر تھا اپ آپ ٹرسس ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سیل جو ہے اس کی دو طریقوں سے جو ہے وہ ڈیپٹ ہوتی ہے تو نیکروسس ہو جائے یا ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ ہی آج کے جو ہماری لیکچر میں ہم جو چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیٹا آٹو فیگی ٹھیک ہے جی؟ آٹو فیگی جو ہے اس کو ذرا ہم دیکھیں گے آٹو فیگی کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں آٹو فیگی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا پروسس ہے جو کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ آٹو کا مطلب ہوتا ہے آپ کو خود بھی پتا ہے آٹو میٹک اور فیگو کھانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ آٹو فیگی سے مراد ہے کہ خود کو کھانا خود کو کیسے کھاتے ہیں دیکھیں اب سمٹیمز آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا انسانوں میں یا جانوروں میں جب بھوک کی کمی ہو جاتی ہے یا خوراک کی کمی ہو جاتی ہے تو کچھ جانور اپنے جیسے جانوروں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح انسانوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہیں کہ جب نارمل حالت بھی ہو آپ خود بیکھ لیں کھانے سے مراد یہ کسی کو کٹ کے کھانا نہیں ہے کسی کا حق طلب کرنا حق تلفی یہ بھی کھانے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ آٹو فیڈی سے مراد خود کو کھانا ہے تو اگر سیل کی اوپر کوئی سٹریس آتا ہے کہ سیل اس سٹریس کو فلفل نہیں کر سکتا یا سٹار ویشن کی کنڈیشن آ جاتی ہے سیل کو خوراک نہیں ملتی یا کوئی اور کنڈیشن آ جاتی ہے اس میں ڈیفرنٹ کازیس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو سیل کیا کرتا ہے سیل خود ہی جو ہے وہ اپنے آرگنیلز کو یا خود کو جو ہے سیلف ایٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اس سیلف ایٹنگ کے پروسس کو ہم آٹو فیڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ so your body's way to cleanse itself is autofagic it's a biological process that removes the body accumulated toxins and recycle demands cell components تو اب یہ جہاں آٹو فیڈی نقصان دے ہے وہاں یہ فائدہ مند کی ہے نقصان دے بھی کچھ کیسز میں ہیں اس سے کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ کینسر ہو گیا ہے الیزمیر ڈیزیز ہے ہنگنٹن ڈیزیز ہے اور فائدہ مند اس حساب سے کہ sometimes کچھ پیتھوجنز آپ کے سیلز کے اندر آ جاتے ہیں جیسے ٹی بھی ہو گیا یا اس کے بعد کچھ وائرسز ہیں وہ اگر آپ کی باڈی کے اندر آ جاتے ہیں تو سیلز جو ہیں آٹو فیڈی کے ذریعے جو ہے ان کو بھی کل کرتے ہیں تو اس کے دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں آٹو فیڈی کے ساتھ فائدہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی ہیں اس کے علاوہ sometimes آپ کو دیکھیں میٹا آپ کی باڈی کے اندر ہر سیلز کی جو life ہے وہ limited ہے اور pretty determined ہے جتنا ٹائنگ اس میں رہنا ہے جتنی دفعہ اس نے جو ہے proliferate کرنا ہے تو وہ لکھا ہوتا ہے اس کے بعد جیسی اس کی life پوری ہوتی ہے تو اب اس سیلز کو ختم کیا جانا چاہیے چاکہ جو سیلز کا turnover ہے یا سیلز کا جو number of سیلز ہیں کسی بھی tissues کے اندر وہ exceed نہ کریں normal سے تو نئے سیلز کو آنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو پرانے سیلز ہیں وہ وہاں سے جا چکے ہوں یا ان کی لائسیس ہو جائے یا ان کو کھا لیا جائے تو وہ ایک process اس میں بھی آٹو فیڈی جو ہے involve ہو جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم discuss کریں گے اس کے قاضلس کو discuss کریں گے پھر mechanisms کو بیٹا ہم نے discuss کرنا ہے پھر کچھ disease جو اس کے ساتھ related ہیں ان کو ہم discuss کریں گے تو i hope کہ آپ لوگوں کو آٹو فیڈی کے بارے میں اچھے سفتہ چل گیا ہے auto means خود با خود فیڈی means کھانا خود کو کھانا آٹو فیڈی کے علاقے so let's start with definition آٹو فیڈی is derived from ancient greek word آٹو فیڈی is derived from ancient greek word باقی الفاظوں کی طرح یہ بھی ایک پرانے یونانی لفظ autos جس کا مطلب self ہے اور فیڈی جس کا مطلب eating ہے اس سے لیا گیا ہے so autofagy کیا ہے autofagy is a process in which a cell eats its own contents ایک سیل اپنے ہی contents کو کھانا شروع کر دیتا ہے it involves the delivery of cytoplasmic material to the lizozone اس میں کیا ہوگا کہ جو cytoplasm کے اندر جو material ہوگا دیکھیں بٹا آپ نے پڑا کہ ایک سیل کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے between cytoplasmic membrane and nuclear membrane تو اس سائٹوپلازم کے اندر جو organelles ہیں اگر وہی اس کو پیش کی جائیں گی لائزوزومز کو اچھا لائزوزومز جو ہیں یہ بھی organelles ہیں جو کہ سیل کے سائٹوپلازم کے اندر مجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر enzymes ہوتے ہیں جو کہ سیل کی degradation کرواتے ہیں کسی بھی چیز کی degradation کروا سکتے ہیں proteases بھی ہوتے ہیں جو proteases کو proteases کو degrade کروائیں گے digestion ہوگی ان کی lipases بھی ہوتے ہیں جو lipids کو کروائیں گے carbohydrates کے لئے بھی enzymes اس کے اندر مجود ہوتے ہیں تو جو لائزوزومز ہیں ان کے اندر جو enzymes ہیں ویسے تو وہ cover ہوتے ہیں لائزوزومل میں برین میں اگر وہ contact کے ساتھ آتے ہیں کسی بھی material کے ساتھ کسی بھی organelles کے ساتھ پارٹیکل کے ساتھ تو وہ اس کی degradation کروا دیتے ہیں سو autofaggie میں کیا ہوگا کہ autofaggie ایک ایسا process ہے جس میں سیل اپنے ہی contents کو کھاتا ہے it involves the delivery of cytoplasmic material اس میں یہ ہوگا کہ جو cytoplasmic material ہے مطلب کہ جو organelles ہیں ظاہری بات ہے cytoplasm میں وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں delivery of cytoplasmic material to the lizozome وہ cytoplasmic material جو ہے وہ لائزوزوم تک آتا ہے اس کو deliver کیا جاتا ہے کس کے لئے کیا جاتا ہے degradation کے لئے کیا جاتا ہے اب یہ ایک تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں Frank was starving so he ate himself اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیا مطلب کہ یہ ایک picture آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے آپ کو یاد رہ جائے گا کہ self eating کو autofaggie پہیں گے ہسٹری پہ تھوڑا ہسے ہم روشنی ڈالیں گے first time observed by kite r porter and its student اس کے students اور اس نے خود discover کیا تھا thomas ashford at the rockfeller institute in 1962 میں اس نے جناب اس چیز کو یا اس پروسس کو discover کیا تھا بہت جلد اس کے بعد جو ہے discovery ہوئی لائزوزوم کی ریٹ کے لیور کے اندر انہوں نے آرٹولائسس کو جو ہے یا آرٹولائسس کے پروسس کو discover کیا they called this آرٹولائسس after the Christian ڈیڈیو and Alex B. Novikov اس کے بعد انہوں نے اس کو آرٹولائسس کا نام دیا self eating کو so 2016 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا فیزیالوجی میں اور یا میڈیسن کے اندر جو ہے اسی چیز کے اوپر ٹھیک نا مطلب کہ 2016 میں ایک نوبل پرائز ملا ہے یوشی نوری ٹھیک ہے نا اوی سومی یوشی نوری اوی سومی کو جو ہے نوبل پرائز دیا گیا ہے جس میں اس نے آٹو فیگی کے پروسس کو اور اس کے میکنزم کو جو ہے ہائی لائٹ کیا اچھا بیٹا یہ تو آٹو فیگی ہو گیا اب ذرا ہم ٹاپک کی سائٹ پہ آئیں گے تھوڑا سا اگر ہم آٹو فیگی کو باقیدہ سٹیڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی تین ٹائپ کی ہوتی ہے میکرو آٹو فیگی میکرو آٹو فیگی اور کیپیرون پروٹین میڈییٹیڈ آٹو فیگی سو فرسٹ آف آل وی بیل ڈسکس آباوٹ کیپیرون میڈییٹی آٹو فیگی کیپیرون میڈییٹیڈ آٹو فیگی اس ڈائریکٹ ٹرانس لوکیشن اکراؤس دا لائزوزومل میبرین بای دا کیپیرون پروٹین اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈائریکٹلی کسی بھی میٹیریل کو اگر ڈائجسٹ کرنا ہے کسی بھی میٹیریل کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو اس کو ڈائریکٹلی سائٹو پلازم سے پکڑ کر جو کیپیرون پروٹینز ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں لائزوزوم کی میبرین کے اندر وہ اس چیز کو ڈائریکٹلی اٹھا کے لائزوزوم کے اندر ماریں گی لائزوزوم کے اندر آپ کو بتا ہے انزائنز ہوتے ہیں جو دستی اس کو رگڑ دیں گے جو کہ ختم کر دیں گے سو کیپیرون میڈیئٹڈ آٹوفیگی اس ڈائریکٹ ٹرانس لوکیشن اکراؤس دا لائزوزومل میبرین بای دا کیپیرون پروٹینز سو کیپیرون میڈیئٹڈ آٹوفیگی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپوز یہ یہاں پر جو ہے یہ سبسٹریٹ ہے سبسٹریٹ پروٹینز ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کریں گی کہ اس کے ساتھ مل جائیں گی اور سائٹو سولک جو کیپیرونز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ میبرین کی جو ریسیپٹرز ہیں وہاں تک لے آئیں گے اور یہاں پر جو ہے لائزوزوم کے اندر ان کی ڈیگریڈیشن ہو جائے گی یہ فرسٹ ٹائپ ہے سیکنڈ ٹائپ اس میں آ جاتی ہے مایکرو آٹوفیگی تو مایکرو آٹوفیگی کیا ہے it's the inward invagination of لائزوزومل میبرین for delivery inward invagination بیٹا کہتے ہیں invagination کا basically مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی میبرین کا یا کسی بھی چیز کا ڈھاپ لینا یا گھیرا ڈال لینا گھیرا ڈال لینا کسی چیز کو invagination basically گھیرا ڈال لینا کو کہتے ہیں so inward invagination of لائزوزومل میبرین for delivery so یہ لائزوزومل میبرین کی inward invagination ہے delivery کے لیے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مایکرو آٹوفیگی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو لائزوزومل میبرین ہے وہ directly کیا ہو جاتی ہے جو لائزوزومل میبرین ہے وہ directly اندر کی جانب ایسے مڑ جائے گی تو یہ مایکرو آٹوفیگی کہلاتی ہے جبکہ دوسری جانب ہے میکرو آٹوفیگی میکرو آٹوفیگی میں جو ہے وہ آٹوفیگی والی میبرین بنتی ہے فیگو آٹوسوم والی اور وہ اس material کو cover کر لے گی ارد گرد سے اور اس کے ساتھ پھر لائزوزومل میبرین اٹیچ ہو جاتی ہے لائزوزوم اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مایکرو آٹوفیگی مایکرو میں سمپل سمپل چیز ہے کہ جو لائزوزوم کی اپنی میبرین ہے وہ ہی اندر کی جانب بڑ جائے گی یہاں سے یہ چیز جس کو کھانا ہے یہ آ جائے گی یہ پھر یہاں سے ایسے بند ہو جاتی ہے وہ ایک ویکیول بن جائے گا اور ویکیول کے اندر جو ہائیڈرو لائٹک یا ڈی گریڈن انزائمز ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سو اس میں دیکھیں کہ سمپل روٹینز اور گنیلز ہیو ڈائریکٹلی جوائن تو لائزوزوم ویکیول اور لیٹ اینڈوزوم جنرلی یہ نون سیلیکٹی پروسیس بٹ ان سم کسیس یہ سیلیکٹی لائک میکرو پیکسی فیگی پیکزو فیگی پیسی مل پیسی مل میکرو آٹو فیگی آف دہ نیوکلیس اور میکرو مائٹو فیگی اس کے بعد جو تھرڈ اور میجر ٹائپ ہے آٹو فیگی کی وہ ہے میکرو آٹو فیگی میکرو چھوٹے اور میکرو بڑے کو کہتے ہیں سو دہ میجر فرم آف میکرو آٹو فیگی آٹو فیگی is میکرو آٹو فیگی it involves the سیگویسٹریشن and transportation of the protein of the سائٹوسول in a double membrane bonded آٹو فیگی ویکی یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے transportation ہے ایک سیکویس کے طور سیکویسٹریشن سے مراد ہے کہ ایک بقاعدہ طور پہ اس کی initiation ہے پھر elongation ہے پھر اس کی لائزوزوم کے ساتھ fusion ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی degradation ہے تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ سیکویس پھر پھر سیکویسٹریشن کا لفظ استعمال کیا سو this is the major form out of autofagy involving the سیکویسٹریشن and transportation of the protein of the سائٹوسول سائٹوسول کی پھر سیکویسٹریشن جو ہے وہ transportation ہے سائٹوسول پھر پھر ٹھویسٹریشن آٹو فیگی ویکیول لیکن سائٹوسول والی جو پھر روٹین ہے اس کی ڈبل میبرین بانڈڈ آٹو فیگی ویکیول کے ساتھ جو ڈیریکٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی سائٹوسول اس کو ہم میکرو ایٹو فیگی کہتے ہیں اس میں بیٹا آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے جس جس کی فرض کریں کوئی بی بیکٹیریا ہے وائرس ہے یا اپنے ہی سیل کے کونٹرنٹس ہیں تو انیشیشن کمپلیکس اور نیوکلیشن کمپلیکس بنتا ہے وہ اس کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے پھر انلونگیشن ہوتی ہے سائٹوسول اور آرگنیلز کی پھر آٹو فیگو سوم بنتا ہے جو کہ لائزوزوم کے ساتھ فیوز کر جاتا ہے اور فیگو آٹو لائزوزوم بن جاتا ہے اور آخر میں یہ جو ہے اس کے اندر وہ میٹیریل آ جائے گا اب جیسی اندر آئے گا تو لائزوزوم کے جو انزائم ہیں وہ اس میٹیریل کو یہاں پر بی گریڈ کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہوگے اس کے علاوہ اب ہم بسکس کریں گے اس کے قاضیز کو قاضیز میں دیکھیں کیا سکتے ہیں مجھے آٹو فیگی فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان لگیتی ہے باڈی کے فائدے اس کے کیا کیا کچھ ہے فائدوں میں بیٹا اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اگر مطلب کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسا ٹاپزن ہے یا کوئی ایسا بیکٹیریہ ہے جس سے باڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آٹو فیگی کے ذریعے آپ باڈی سے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور نقصان کیا ہے کہ کچھ ڈیزیز کروا دیتی ہے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے آٹو فیگی has many physiological and pathological causes like nutrition deprivation اگر سیل کو خوراق کی کمی خیل ہوگی یہ سیل کو پراپر خوراق جو ہے وہ نہیں مل رہی تو اس کے اندر بھی آٹو فیگی سٹارٹ ہو جاتی ہے due to nutrient deprivation due to deficiency of ATP secondly اس میں دیکھیں hormones involve ہوتے ہیں اگر hormones جیسا کہ growth hormone ہے ٹھیک نا یا دوسرے hormones ہیں اگر ان کی جو ہے وہ جن hormones کی وجہ سے growth ہو رہی ہے اگر وہ hormones کی کمی ہو جائے یا hormone deprivation ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی آٹو فیگی سٹارٹ ہو سکتی ہے تیسرا اس میں آجا گا intra cellular calcium concentration cell کے اندر اگر calcium کی concentration جو ہے inter sorry inter cellular calcium concentration اگر cells کے درمیان میں calcium کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہے تو بھی آٹو فیگی سٹارٹ ہو سکتی ہے اگلا اس میں آ جائے گا hypoxia hypoxia آپ کو پتا ہے کہ oxygen کی کمی کو کہتے سو hypoxia کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اگریگیشن آف میس فولڈ پروٹین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور آخر کے ایجنگ آ جائے گی اور ایجنگ گوڑا ہونے کو کہتے ہیں اور exercise تو یہ بہت زیادہ جو ہے کازیز ہیں آٹو فیگی کے جن میں ابھی ہم نے nutrition deprivation کڑی hormones اور intra cellular calcium concentration hypoxia aggregation سارے کاز یہ ہو سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے آٹو فیگی ان میں سے بھی کاز ہو سکتے ہیں لیکن جو میجر کاز ہیں وہ جو ہیں یہاں پر میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد دیکھیں میکرو آٹو فیگی ظاہری بات ہے جی اس کو ہم پھر discuss کرتے ہیں کاز اس کے بعد اٹو فیگی ڈیپینڈنٹ سیل ڈیتھ کو اچھا ایک اور بات بڑی ہم بتا دو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سیل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب سیل کسی بھی سٹریس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے تو سیل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی جو ہے سیل ڈیتھ کس کے ذریعے سے ہو رہی تھی تو بیٹر نیکروسس اور اپ اپ ٹرس ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹو فیگی جو ہے وہ سیل ڈیتھ تو ہے لیکن سیل ڈیتھ جس طرح سے نیکروس اور اپ ٹرس میں ہوتی ہے اس طرح سے سیل ڈیتھ بلکل بھی نہیں ہے اس میں جو بھی جس چیز کو بھی کھانا ہے یا ختم کرنا ہے اس کے اپ بھی پہلے ویکیول بنا جاتا ہے پھر لازوزوم فیوز کرتا اس طرح سے سیل ڈیتھ تو یہ نیکروس اور اپ اپ ٹرس کی طرح بلکل جو نہیں ہے جو آٹو فیگی ہے اس کے بعد جو چیز ہم میں بیٹھا ڈسکس کرنی ہے وہ ہے جی میکنیزم میکنیزم ایک اہم چیز ہے بہت زیادہ سٹیپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے فارمیشن آف آئیسولیشن میبرین آلسو کال دا فیگو فور این ایس نیوکلیشن دا آئیسولیشن میبرین ایس بلیو تو بی ڈرائی فران دا این ایڈو پلازم کریٹکولم سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے بیٹا میکرو آٹو فیگی کی ایک جامپل ہیں اس میں آئیسولیشن میبرین بن جائے جس کو ہم فیگو پور کہتے ہیں اور اس کی نیوکلیشن سٹارٹ ہو جائے گی آئیسولیشن این ایس نیوکلیشن دا ایس نیوکلیشن دا آئیسولیشن میبرین اس بلیو تو بی ڈرائی فران دا این ایڈو پلازم کریٹکولم تو اس میں یہ یہ یقین کیا گیا ہے کہ یہ جو میبرین ہے جو آکر آٹو فیگی کو سٹارٹ کرواتی ہے یہ پہلے سے جو ہے وہ موجود ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے یہ آتی ہے اینڈو پلازم گریٹکولم میں تو یہ بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ آٹو فیگی والے جو میبرین ہے وہ اینڈو پلازم گریٹکولم سے آتی پھر اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے بیٹا الانگیشن آف ویزیکل یہ ہوگا تیسرے سٹیپ میں جو ہے وہ آٹو سوم ہے چھکے چوتھے سٹیپ میں فیوین ہے اس آٹو سوم کی لائزو زوم کے ساتھ اور جب آٹو سوم لائزو زوم کے ساتھ یوز کر جائے گا تو پھر اس کو ہم آٹو فیغ لائزو زوم کہتے پانچ میں دی گریڈیشن ہو جائے سو دی ز آر دا میکنیزم ویچ آر ان والد ان دا آٹو فیغ آر ایلانگیشن آف دا ویز میچوریشن آف دا ویز آر 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 یہاں پر سب سے پہلے سائٹو پلازمک آرگنیلز ہیں اور اگر نیوٹرین دی پریویشن ہوتی ہے تو آٹو فیغ آر 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 دیکھتے ہیں یہاں سے آپ صحیح طرح سے سمجھو بیٹا جو آر 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 چیز کہتے ہیں یہ ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں یہ پروڈکٹ کے طور پر آٹو فیگو سوم کے اچھا اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ان دا سیمپل موڈل انوارمنٹل کازیز لائک دا سٹارویشن ڈیپلیشن آف دا گروہ فیکٹر ایکٹیویٹس این اینیشن کامپلیکس آف دا فور پروٹین دیر سٹیمولیٹس آف دا نیوکلیشن کامپلیکس وہ کہہ رہا کہ سب سے پہلے جو ہے جو بھی سٹیمولیٹس آئے گا اس سٹیمولیٹس کے اکوارڈلی ہی سب سے پہلے کیا ہوگا کہ انیشیشن کامپلیکس جو ہے وہ بیٹا آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے انیشیشن کامپلیکس جو ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوگا بیٹا جو انیشیشن کامپلیکس ہے وہ چار پروٹین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ انیشیشن کامپلیکس ہیں ٹھیک ہے جی آٹو فیگی میں یہ انیشیشن کامپلیکس ہے جو چار پروٹین کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے اب انیشیشن کامپلیکس جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ملتا ہے جا کے نیوکلیشن کامپلیکس کے ساتھ تو انیشیشن کامپلیکس اور نیوکلیشن کامپلیکس جو ہے جب یہ ملتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں یہ آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی انیشیشن کامپلیکس تے یہ کام شروع ہوگا اور انیشیشن کامپلیکس جا کر کس کے ساتھ مل جائے گا نیوکلیشن کامپلیکس کے ساتھ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں دیکھیں ان سیمپل موڈل انوارمنٹل کازیز ایک سٹیرویشن یا پھر دیپلیشن اوڈا گروہ فیکٹر ی اکٹیویٹس ان نیشیشن کامپلیکس اوڈا فور پروٹین کامپلیکس ہے جی سٹیمولیٹ کرے گا اسیمبلی کامپلیکس کے ساتھ نیشیشن کامپلیکس تے فیر پر ترموٹس نیشیشن آف ڈا آٹو فیگل میمبرین تو اس سے کیا ہوگا کہ جب انیشیشن کامپلیکس نیوکلیشن کامپلیکس کے ساتھ مل جائے گا تو پھر یہ کیا کرے گا کہ نیوکلیشن کامپلیکس یہ جو ہے پرموٹ کرے گا نیوکلیشن کو آٹو فیگل آٹو فیگل سومل میمبرین کی آٹو فیگل سومل میمبرین اس کے بعد الانگیٹ کرے گی الانگیٹ کرنے کے بعد کیا کرے گی سٹراؤنڈ کر لے گی کپچر کر لے گی سائٹو سولک کارگو کو جو بھی چیز آئی تھی اور اس کے بعد کیا کرے گی انکلوزیز تو سراؤنڈز اینڈ کیپچر اٹس سائٹو سولک کارگو انکلوزیز تو فاندہ آٹو فیگو سوم تو آٹو فیگو سوم کب بنے گے جب میکرو آٹو فیگی کے اندر آٹو جو ہے آٹو سوم جو ہیں وہ آ کر ملتے ہیں نوکلیشن کمپلیکس کے ساتھ تو پھر جو ہے جا کر آٹو فیگو مذہب کہ جب فیگو آٹو فیگو سوم جب جا کر ملیں گے آہ لائزوزوم کے ساتھ تو پھر آٹو فیگو لائزوزوم جو ہے بن جے گا اچھا اس میں دیکھیں جہاں پر ایک اور چیز بھی انوال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مایکرو ٹیوڈل اسوسیئیٹڈ پروٹین لائیٹ چین 3 یا جس کو لسی 3 بھی کہتے ہیں یہاں سے آپ ذرا دیکھیں بہت ہی آسان ہے بیٹا اس میں بہت آسان چیز ہے دیکھیں انیشیئیشن کمپلیکس ہے جو کہ چار پروٹینز کے پر مجھے ملتا ہے یہ مل جائے گا جا کے نیوکلیشن کمپلیکس کے ساتھ اب انیشیئیشن کمپلیکس جیسے نیوکلیشن کمپلیکس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ میبرین جو ہوگی میبرین نیوکلیشن اور فیگو سومل فارمیشن ہونا شروع ہو جائے گی آئیسولیشن میبرین جو ہے اچھا یہ جو میبرین یہاں پر ہے جو ان نیوٹرینٹس کو گھیرا ڈالتی ہے یہ اندازہ کیا گیا ہے یا اس چیز کے اوپر یقین کیا گیا ہے کہ یہ میبرین کہاں سے آتی ہے یہ آتی ہے آپ کے انڈو پلازمک ریٹیکولم سے یہ اب یہ انیشیئیشن کمپلیکس اور نیوکلیشن کمپلیکس مل کر جو ہے کام کر رہے ہیں یہاں پر وہ میبرین بنی اور یہ میبرین تھوڑی سی زیادہ ہو گئی اب اور زیادہ جب اس کو گھیرا ڈالے گی تو پھر اس کو ہم فیگو فور کہیں گے ٹھیک ہے نا اور فیگو فور جو ہے اس کے بعد کیا ہو جائیں گے اس کے بعد جب ان کے ساتھ مزید آگے چلے جائیں گے تو پھر وہ آٹو فیگو سوم کہلیں گے آٹو فیگو سوم کے بعد بیٹا جب ان کے ساتھ جو ہے لائزوزوم آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر آٹو فیگو لائزوزوم بن جائے گی آٹو فیگو لائزوزوم میں کیا ہوگا کہ یہ مٹیریل سیل کے اندر آ جائے گا اب جیسی سیل کے اندر آئے گا تو سیل کہہ رہا ہوں اس کے اندر آہ لائزوزوم کے اندر آ دے گا آٹو فیگولائزوزوم کے اندر آٹو فیگولائزوزوم کے ساتھ جیسے ہی آئے گا تو آٹو فیگولائزوزوم کیا کرے گا ان میٹیریلز کی جو ہے وہ ڈی گریڈیشن کروا دے گا تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک میکنیزم ہے جو کہ انیشیشن کامپلیکس آہ الانگیشن کامپلیکس اس کے بعد میبرین نیوکلیشن اور آہ فیگو فور فارمیشن کے اپر مشتمل ہے اس کے بعد فیگو فور ایکسپینشن ہے ٹھیک ہے جی آٹو فیگو سوم ہے اور آٹو فیگو سوم اگر لائزوزوم کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے فیگو کیا بن جاتا ہے بتائیں فیگو آٹو فیگو لائزوزوم یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لائزوزوم ہے یہ آ کر اس کے ساتھ جھوڑ جائے گا مطلب کہ یہ میبرین اینڈو پلازمی ریٹیکلن سے آئی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ فارن پارٹیکل ہے جس کو باڈی سے انکال ہے تو پھر ایسی ہوگا لائزو لائزوزوم آ کر یہاں یہاں آ کر اٹیچ ہوتا ہے اور یہاں سے پھر کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے آٹو سوم آٹو سوم جائے وہ بن جاتا ہے فیگو آٹو سوم فیگو آٹو سوم جائے وہ کیا کرتا ہے فیگو آٹو سوم جائے سیل کی ڈی گریڈیشن کروا دیکھتا ہے یہ تھا میکنیزم میکرو آٹو سوم جائے اب اس کے بعد ہم کچھ فنکشن کو پرفارم کریں گے پرفارم دا سیوریل میکنیزم انڈر دا ویریس سٹریس کنڈیشن مینٹینگ دا انٹر انٹیگریٹی آف دا سیل بائے ریسائکلنگ دا اسینشل میٹابولائٹس اینڈ کلیرنگ سیللر ڈیبریس ٹھیک ہے نا یہ اس کی ایک فائدہ ہے کہ یہ سیلز کے اندر جو میٹابولائٹس چھوٹ جاتے ہیں اور جو سیللر کلیرنگ ہے اس کے لئے جائے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چھے اب اس کے بعد دیکھیں پرفارم دا سیوریل میکنیزم انڈر دا ویریس سٹریس کنڈیشن مینٹینگ دا انٹیگریٹی آف دا سیل بائے ریسیونگ دا اسینشل میٹابولائٹس اینڈ کلیرنگ دا سیللر ڈیبریس تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ویریس سٹریس کنڈیشن والے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی آٹو فیگو آٹو فیگی پھر اس کے بعد کیا آٹو فیگی is also involved in turnover of the organelles in turnover of the organelles as like the endoplasmic reticulum mitocondria and lysosome so next step میں کیا ہوگا فیرنگ آف فیرنگ clearing of intracellular accumulation during the aging to aging کے اندر intracellular accumulation کو بھی آپ جو ہے آٹو فیگی کے ذریعے ہی body سے excrete کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جائے گا during aging stress and various other organelles so آٹو فیگی can trigger cell death if it is inadequate to go with stress وہ کہہ رہا کہ مزید جو ہے آٹو فیگی جو ہے اگر اس کو ریجنٹ بگرہ چاہیے تو آٹو فیگی can trigger the cell death if it is inadequate to go with cell stress مطلب کہ اگر آٹو فیگی جو ہے cell کے stress کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہوگا اگر سیل کے stress کو برداشت نہیں کر سکتا تو آٹو فیگی کیا ہے یہ سیل death شروع کروا دے گی آٹو فیگی اس کے بعد دیکھیں کچھ فیزلاجیکل کنڈیشنز میں ہیں کچھ فیزلاجیکل تو اس میں کچھ بیماریاں بھی ہیں جو آٹو فیگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس میں cancer ہے آٹو فیگی can be both promote اور فیزلاجیکل اور pathological اور اس کے بعد نیورو ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر دیکھیں مینی نیورو ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر جو ہیں وہ کیا ہیں مینی نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیزز آر اسوسی ایٹڈ ویڈ آٹو فیگی تو وہ کہہ رہا ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈی جنریٹیو ڈیزیزز آرڈو فیگی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں جس میں نیورو ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر کہہ کے جو ہے ہمیں لائک الیزمر ڈیزز یا پھر ہنٹنگ تو اس کی اگزامپل کیا ہے الیزمر ڈیزز یا پھر ہنٹنگ تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نیورانز ہوتے ہیں ان کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے سکڑ جاتے ہیں تو بندوں کو چیزیں جو ہیں وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے نیورو ڈیجنریٹیو ڈیس آرڈر اس کے بعد انفیکشیس ایجنٹس یا انفیکشیس ڈیزیز کوئی اچھی بیماریاں جن کے بعد آٹو فیگی آ کر ان بیماریوں کا خاتمہ کر کے ہمیں صاف سترہ زل دیتی ہے یا پھر اس میں انفیکشیس ڈیزیز میں بیٹا مائیکو بیکٹیریہ ہو گیا اور اس کے علاوہ شگیلہ ہے اب چوتھے سٹیپ کی جانب ہم جائیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آٹو فیگی اگین کیا کرتی ہے انفلیمیٹری بال ڈیزیز میں بھی آپ یہ پارٹیسپیشن کریں اس میں کیا ہے کروینٹ ڈیزیز ہے اور السی ریٹیو کلاسٹس ہے یہ دو ٹیسٹ ہے یہ آپ دیکھیں اس میں جو جو آپ لوگوں کو ڈیزیز بتائی ہیں اس میں کینسر نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیز انفیکشیس ڈیزیز انفلیمیٹری ڈیزیز اور اس کے بعد بیٹا تینک یو ہے تو یہ ایسے کازیز ہیں جن میں شاید آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا کہ آپ نے مجھے کہا تھا سوری کہ سر آپ سائیکالوجی کی طرح جو ہے اس کو پڑھایا کریں تو میں اب کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جا اچھے اور سادہ الفاظ میں پڑھوں سو آٹو فیگی یہ ایک کارٹون ہے جس میں سوچ رہے کہ آٹو فیگی کانٹریبیوٹر سیل ہیموسٹیس کی آٹو فیگی سیل کے ہیموسٹیس کو برقرار ہے بتائیں جی آپ آپ کی جو آٹو فیگی ہے کہ کیا سیل کے ہیموسٹیس کو برداشت کر سکے گی اچھے بٹا جو بھی ہے اس کو کارلی سوچ لیجئے گا تو اگر لیکچر میں کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ٹھکے جی اللہ حافظ تینکی سو مچ اللہ حافظ